ایمان کو مضبوط کرنا 61 میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑی تھی جس پر مختصر آباد کرنا چاہتا تھا اس نے ایک ایسے شخص کے بارے میں ریپورٹ کیا جو اپنے قومی ترانے کا احترام نہیں کرتا تھا جسے کچھ لوگوں نے غیر محب وطن قرار دیا تھا حقیقت میں اللہ تعالیٰ اور اپنی قوم کا سچا محب وطن قومی ترانے کے دوران کھڑے ہونے یا پرچم کو سلامی دینے سے انکار نہیں کرتا ایک سچا محب وطن وہ ہے جو دوسروں کی حمایت کرتا ہے جیسے کہ ان کی حکومت ایسے کاموں میں جو اسلام کے حوالے سے فائدہ مند اور قابل طریف ہیں خاص کا انتظام ازمہ دار کوئی بھی ہو اور جو دوسروں پر تمیری تنقید کرتا ہے جیسے کہ ان کی حکومت جب وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اسلام کی نظر میں قابل ملامت ہو اس بات سے قط نظر کے ایسے کس نے تردیگ دیا ہے یہ تنقید قانون کی حدود میں تمیری ہونی چاہیے اور ہر قسم کی بےہودہ یا بےہودہ باتوں اور افعال سے گریز کرنا چاہیے اسے کبھی بھی بغاوت پر منتج نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے صرف معصوم لوگوں کو نقصان ہوتا ہے جسے تاریخ نے بار بار واضح طور پر دکھایا یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ہر مسلمان اس طرح کا برطاؤ کر سکتا ہے چاہے وہ سیاسی یا سماجی اثر و رسوخ کی پوزیشن میں نہ ہو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہر شخص دوسروں خصوصاً اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پیش آنے والے مفہوم کے مطابق برطاؤ کرنے نیکی کی حمایت کرنے اور برائی سے منع کرنے سے ایک سچے محب وطن کی طرح برطاؤ کر سکتا ہے اگر ہر خاندانی یونٹ اس طرح کا برطاؤ کرے تو بلا شبہ اس کا اثر ہر قصبہ شہر اور بلاخر قوم پر پڑے گا یہاں تک کہ حقیقی بہتری آئے گی جس کے نتیجے میں سب کو فائدہ پہنچے گا خواہ وہ کسی بھی عقیدے کے ہوں یہ نیک نیتی اور خلوص نیت کے ساتھ اس کا ساتھ دینا کسی قوم کو اس طرح سنوارنا ہی حقیقی حب الوطنی ہے باقی سب صرف ایک بے مانی شو ہے اس طرح کوئی ایک مرک کو حقیقی معنوں میں دوبارہ عزین بناتا ہے ہماری ویب سائٹ www.shakepot.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس آڈیو بکس انفو گرافکس پوڈکاسٹ اور بلا دستیاب